یہ حاجی اور یہ عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کا وفد ہیں اللہ کے بلائی ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے بلائی تو یہ آ جاتے ہیں پھر جو مانگتے ہیں اللہ تعبی کرتے ہیں سبحانہم 2016 میں سب سے پہلے میں نے عمرہ کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر سال بلکہ سال میں کئی بات عمرے کی سارت نصیف فرمائے اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ دو آیات کی قبندی ہے جو دورِ طالبِ علمی کے اندر ہمارے ایک شیخ ہے انہوں نے مجھے بتائی تھی اور میں ناظرین کے گوشے گزار بھی کرنا چاہوں گا وہ کہا کرتے تھے کہ جو تشاہد میں جب ساری دعائیں پڑھ لیت اس کے بعد ان دو دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے اللہ اسے ضرور بار بار عمرے کی توفیق دیتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان دو آیتوں کو لازم کر لو کہ ہر فرضی اور نفی نماز میں پڑھنا پہلی آیت مبارکہ سورة البقرہ میں ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ اَن تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اور دوسری آیتِ کریمہ سورة توبہ میں ہے وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاگِدُونَ اللہ کی رحمت اور عطا کے بعد واقعی جب سے ان دو آیتوں کا ورد اور تشاہود کی حالت میں پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے ہر سال بھی بلایا ہے اور سال میں بھی کئی بار بلایا ہے